گرو مانگٹ روڈ پر مینی آئل ٹینکر میں آتش ضدگی آگ میں کار رکشہ اور دکان کو لپیٹ میں لے لیا ریس کیو کی سات گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا آگ لگنے سے لاکھوں کی گاڑیاں جل کر راک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اورنز لائن ٹرین کب چلے گی ایک اور تاریخ سامنے آگئی حکومت کا تیس جولائی تک اورنز ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کا اعلان منصوبہ وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب کھچی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر اورنز لائن منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے عوام کو لا جواب سروس فراہم کرنے والے افسران کا ایک اور کارنامہ بی آئی اے کے پانس افسران جالی واؤچرز کے ذریعے کروڑوں روپے ہڑپ کر گئے انتظامیاں نے ایجنٹوں کو جاری فری ٹکٹوں کا ریکارڈ طلب کر لیا حکومت کی ادم دلچسپی قائدی آزم لائبریری سمیں تمام لائبریریوں کو لا وارس چھوڑ دیا گیا لائبریری سربراہ کی ادم تو قروری سے انتظامیاں مر متاثر ہونے لگے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہ ہو سکا آشیانہ اقبال سکینڈل میں شہباز شریف کی ساتھویں پیشی شہباز شریف اور مسرور انور کے آکاؤنٹ میں پچپن ملین روپے منتقل ہوئے نیاب پروسیکیوٹر یہ مسرور انور کون ہے عدالت کا استفسار مسرور انور شریف فیملی کا ملازم ہے نیاب کا جواب مسرور انور کیش لے کر جاتا ہے سمگلر نہیں آشیانہ سے کوئی تعلق نہیں وکیل شہباز شریف کا جواب جسمانی ریماند دینے کی استعداد مسترد شہباز شریف آٹھ روزہ جوڈیشل ریماند پر کوٹ لکھ پت جیل منتقل ٹی وی اخبار میز کرسی بستر برطن اور میٹریس بھی مل گئی شہباز شریف کو جیل میں بی کلاس دے دی گئی جنہ اسپتال کی ٹیم کا شہباز شریف کا جیل میں طبی معاینہ کمر گردن اور مہروں کا خصوصی چیک اپ کیا گیا سابق وزیریالہ کو جیل کے کچن کے ساتھ بیرک میں رکھا گیا بی کلاس سہول یاد دینے کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری سابق وزیریالہ احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنان اور پولیس کے درمیان جھڑپے مظاہرین کی عدالت میں داخل ہونے کی کوششیں رکاوٹیں اور بیریرز ہٹانے کے لیے تھڑے مارے پولیس کا حالات کنٹرول کرنے کے لیے کارکنان پر لاتھی چارج لیگی خواتین کی بھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ ڈھکم پیل پولیس نے متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا لاتھی اور گولی کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنان کی نارے بازی مریم اورنگزیب کی انڈوں کے ساتھ انٹری پرام کارکنان پر لاتھی چارج قابل مضمت ہے پولیس گرفتار کارکنان کو فوری رہا کرے عمران خان شہباز شریف کے بغض میں مبتلاہیں سو روز میں صرف علیمہ خان کی چوری پکڑی گئی ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی گفتگو نون لیگ کے پرامن مظاہرین پر پولیس نے تشدد کیا ہمارے کارکن پرامن تھے پولیس نے اشتہال دلایا ملک احمد خان پرویز ملک بولے پولیس نے گھنڈا گردی کی انتہا کر دی نون لیگ کی خاتون وکیل کا نوکہ انداز غصے میں آستی نے چڑھا لی خبردار جو مجھے روکا لیڈی پولیس اہلکار سے میٹس پڑ گیا شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت کے باہر ریسلنگ کے مناظر لاتوں مکوں کے استعمال کے بعد دھکم پیل پولیس اہلکاروں کی بیچ بچاؤ کرانے کی بھی کوچشیں دلچسپ فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر دی مظاہرین گلے پڑ گئے پولیس نے جواب دیا سب کچھ پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت ہوا حمزہ شہباز نے ہدایات کی نون لیگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے کل سپریم کورٹ نے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا جس پر انہوں نے گنڈا گردی کی سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا رد عمل خواجہ برادران کے لیے جھٹکا کیسر امین بٹ نے راز اگل دیئے پیراغان کے اصل مالک خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق ہیں ندیم زیاد سوسائٹی کا اکاؤنٹ چلاتا ہے مجھے بڑے طریقے سے ہٹایا گیا کیسر امین بٹ کی سیشن کورٹ میں ایک بار پھر خاموشی سے پیشی ایک سو چونسٹھ کا بیان دیا کیسر امین بٹ باقاعدہ طور پر خواجہ برادران کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گئے نیب کی درخواست پر کیسر امین بٹ کا سات روزہ جوڈیشل ریمان منظور اور فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں چھوٹا بندہ پکڑا جائے تو شورٹ نہیں پڑتا شریف لوگوں کو نیب سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں نیب میں پانچوں وقت نماز ہوتی ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے ایک ملزم سیاستدان تو تین دن میں ستائیس سفارے پڑ گیا ملزمان کے لیے گھر سے مینیوں کے مطابق مرضی کا کھانا آتا ہے دو دو تین تین بیویاں ہیں ملاقات کا احتمام بھی کرتے ہیں پھر بھی میڈیا مصبت باتیں اجاگر نہیں کرتا ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کا الحمرہ میں دبان خطاب موسیقی